اپنے گھر سے آج ہی نکال دیں یہ تین چیزیں ورنہ ہمیشہ کے لئے ہو جائیں گے کنگال باستو کے انصار گھر میں رکھے ہر ایک سامان میں ارجہ ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا استعمال نہ ہونے پر ان میں نکاراتمک ارجہ آ جاتی ہے گھر میں ان چیزوں کو رکھنے سے بچنا چاہیے باستو ساستر کے انصار گھر میں رکھی ہر چیزوں میں ساکاراتمک اور نکاراتمک ارجہ ہوتی ہے جس کا پرباہ ہم سب کے جیون پر پڑتا ہے جہاں کچھ چیزوں کا جیون پر ساکاراتمک پرباہ پڑتا ہے وہیں کچھ چیزیں جیون پر برا اثر ڈالتی ہیں مانا جاتا ہے کہ گھر میں رکھی جن چیزوں کا استعمال کافی لمبے سمجھ سے نہیں ہوتا ہے ان میں راہو گیتو اور شنی کا واس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گھر کے سدسیوں کو آرثک تگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ واسطو کے مطابق گھر میں کن چیزوں کو رکھنے سے بچنا چاہیے جنگ لگی چیزیں اگر آپ کی گھر میں پرانے لوہی کے سامان یا آجار پڑے ہیں جن کا استعمال نہیں ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے ان میں جنگ لگنا شروع ہو جائے گا واسطو کے مطابق گھر میں جنگ لگے آجار بلکل بھی نہیں رکھنے چاہیے انہیں گھر میں رکھنے سے کلیش اور پریشانیاں بڑھتی ہیں واسطو کے انسار جنگ لگنے کے بعد یہ آجار اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں اسی لئے اگر آپ کے گھر میں پرانا لوہی کا سامان پڑا ہے تو انہیں آج ہی گھر سے باہر کر دیں بند گھڑی گھر میں کبھی بھی بند گھڑی نہیں رکھنی چاہیے واسطو میں بند گھڑی کو گھر میں رکھنا بہت اصوب مانا جاتا ہے اکثر لوگ دیوار پر ٹنگی گھڑی خراب ہونے پر اسے اتار کر گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں واسطو کے انسار گھر میں بند گھڑی رکھنے سے گھر کے سدسیوں کا برا سمجھ شروع ہو جاتا ہے ایسے میں یا تو اس گھڑی کو ٹھیک کر آ کر دیوار پر ٹانگ دیں یا پھر اسے گھر سے باہر نکال دیں پیتل کے برطن کچھ لوگوں کو گھر میں پرانے پیتل کے برطن رکھنے کی عادت ہوتی ہے روز مرہ کے جیون میں پیتل کے برطن کستعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ پڑے پڑے خراب ہونے لگتے ہیں کئی لوگ اپنے سٹور روم یا کچن میں کسی بن جگہ پر پیتل کے پرانے برطن رکھ دیتے ہیں مانا جاتا ہے کہ پیتل کے برطنوں کو اندھیرے میں رکھنے سے اس میں شنی کا باس ہو جاتا ہے شنی کے دسپرباب سے ویکتی کے جیون میں کئی کٹنائیاں آنے لگتی ہیں اسی لئے اگر پرانے پیتل کے خراب برطن پڑے ہیں تو انہیں گھر سے نکال دیں آچھی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کے مادیم سے آپ ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا جان کری کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا